اگر آپ پیسوں کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں تو اب نہ ہوں فجر کی نماز پڑھ کر اکتالیس مرتب قرآن پاک کی اس صورت کا ورد کہجئے تو صورت مزمل کا ہر فجر کی نماز کے بعد ورد کرے اللہ نے چاہا تو انشاء اللہ پیسوں کے بند دروازے خود ہی کھول دے گا موجودہ دور میں زندہ رہنے کے لیے پیسوں کی ہر فرد کو ضرورت پڑھتی ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے تو صورت مزمل کا ورد کرے انشاء اللہ پیسوں کے بند دروازے کھل جائیں گے معاشی تنگی سے نجات معاشی تنگی کے لیے صورت مزمل فجر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے تنگدستی دور ہو جائے گی دکھ درد سینجات کیلہ اکتیس مرتبہ پڑھنے اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو ایک سو ایک بار پڑھنے لڑکے یا لڑکی کا رشتہ درکار ہو تو تین تصویح اس سورہ پاک کی پڑھنے اگر کسی شخص کی بیوی نافرمان ہو تو اس کے لیے سات بار پڑھ کر کسی چیز پر دم کر کے اسے کھلا دے جسم درد کرتا ہو اور کام کاجمی جینا لگتا ہو تو سات مرتب پڑھ کر خود پر دم کرے بچہ نافرمان ہو تو تین بار کسی چیز پر دم کر کے بچے کو کھلا دے امراض چشم کا علاج اگر کوئی امراض چشم میں مبتلا ہو اور اس کی دیکھنے کی طاقت کمزور ہو رہی ہو انکھوں کے آگے اندھیرہ چھا جاتا ہو تو ایسی سورت حال میں اکتالیس مرتبہ یہ سورہ مبارک پڑھ کر پانی پر دم کرے اور انکھوں پر لگائے جو پانی بچ جائے اس کو یقین و عقیدت کے ساتھ پی لے تو حب تالہ نے چاہا تو سات دن کے اندر ہی رب تالہ اپنے فضل و کرم کی بدولت اپنے عصم مبارک کی برکت سے شفا عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ تالہ بیماری دور ہو جائے گی ہر نماز کے بعد تین مرتبہ اس سورہ پاک کا لسرت سے ذکر کرنے سے اللہ پاک صاحب کشف کے مرتبہ سے سرفراز فرماتا ہے دین و دنیا میں اس کے لئے بھلائی کے سامان پیدا فرماتا ہے اگر کوئی گھرے لو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہو اور سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اسے چاہے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول ہو آخر تین تین مرتبہ درور پاک پیڑے دو چشنے بڑھئے